پچھلے کئی ورشوں میں آن لائن ٹرانسیکشن کا کریز بہت زیادہ بڑھا ہے اور آپ اپنا زیادہ تر بینک کا کام آن لائن کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ کا چلنگ بھی پچھلے کئی سالوں میں بہت زیادہ بڑھا ہے اور یہ بہت آسان بھی ہے لیکن کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے وقت کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ کرنے کے سمیں اور اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ ذرا سا بھی لا پرواہی بڑھتے ہیں تو آپ کو کافی نقصان ہو سکتا ہے کیسے جب بل آتا ہے تو اس میں دو باتیں لکھی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ٹوٹل ڈیو یعنی کہ کل بقایا اور ایک لکھا ہوتا ہے منیمم ڈیو یعنی کہ نیونتم بقایا اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو منیمم ڈیو ہے وہ آپ پیمنٹ کر دیں اور آپ سرکشت ہو گئے لیکن یہی پر آپ غلطی کر دیتے ہیں جیسے آپ منیمم ڈیو یعنی کہ نیونتم بقایا کا پیمنٹ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو ٹوٹل ڈیو ہوتا ہے اس پر آپ کو انٹریسٹ لگانا کریڈٹ کارڈ کمپنیاں شروع کر دیتی ہیں اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس ٹوٹل ڈیو پر وہ لیٹ فیز بھی لگا دیتی ہیں جب آپ کوئی سامان خریدنے کریڈٹ کارڈ سے جاتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ کمپنیز آپ کو نو کاسٹ ای ایم آئی کا بھی وعدہ کرتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے وہ آپ سے چارج وصول کر رہی ہیں اب آپ بولیں گے کیسے چارج انہوں نے تو کچھ بتایا نہیں جہاں بلکل نہیں بتایا لیکن جب آپ کریڈٹ کارڈ خریدتے ہیں تو اس میں ڈیر سارے ٹرمز اور کنڈیشنز ہوتی ہیں وہیں کہیں چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے اور اسی ٹرمز اور کنڈیشن کے آدھار پر وہ آپ سے پیسہ لے لیتی ہیں اور جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پیسہ کیسے لیا تو آپ کو ٹرمز اور کنڈیشنز دکھا دی جاتی ہے اچھا جب آپ کریڈٹ کارڈ لیتے ہیں کوئی بینک یا کوئی کمپنی آپ کو کریڈٹ کارڈ دیتی ہے تو وہ آپ کو ریوارڈ پوائنٹس کی بات بتاتی ہے کہ دیکھیں اگر آپ شاپنگ کریں گے تو آپ کو اتنا ریوارڈ پوائنٹس ملیں گے آپ کو اتنا پوائنٹس ملیں گے لیکن یہ بلکل نہیں بتایا جاتا کہ آپ اسے ریڈیم کیسے کریں گے مطلب وہ ریوارڈ پوائنٹس کو آپ حاصل کیسے کریں گے کیا اس کے بدلے آپ کو پیسہ ملے گا آپ یہی سوچتے ہیں کہ ریوارڈ پوائنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے میں کنورٹ ہو رہا ہے اور ہمیں وہ پیسہ ملے گا یا ہمارے بھکتان میں سے یا ہمارا جو ڈیو ہے اس میں سے وہ پیسہ کڑے گا لیکن ایسا ہوتا بلکل نہیں ہے اچھا گریڈ گارڈ کمپنیز ہمیشہ آپ سے کہتی ہیں کہ آپ کو ہم فری میں کریڈ کارڈ دے رہے ہیں فری میں کبھی کچھ نہیں دیتی وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ کا جو موجودہ کریڈ کارڈ ہے اسے ہم سلور گولڈ میں کنورٹ کر دیں گے لیکن وہ یہ نہیں بتاتی کہ وہ اس کے لیے فیس آپ سے لے رہی ہیں آپ کو وہ فری میں کہتی ہیں لیکن پانچ سو سے سات سو روپے آپ کے کارٹ لیتی ہیں بعد میں اور جب آپ کو یہ پتا چلتا ہے زیادہ تر تو پتا نہیں چلتا جب پتا چلتا ہے اور آپ کہتے ہیں تو وہ ٹرمز ان کنڈیشن دکھا دیتی ہیں کہ دیکھئے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ہم نے آپ کا کارڈ کنورٹ کیا تھا اس لیے ہم آپ سے یہ فیس لے رہے ہیں یا لے چکے ہیں ایک اور میسیج آپ کے پاس آتا ہے کہ آپ کی کریڈٹ کارڈ لیمٹ ہم بڑھا رہے ہیں یا بڑھا سکتے ہیں آپ خوش ہو جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہماری لیمٹ بڑھ گئی ابھی تک ایک پرڈیکلر اماؤنٹ ہمیں ملا کرتا تھا جتنی شاپنگ ہم کر سکتے ہیں جتنا خرچ ہم کر سکتے ہیں کریڈٹ کارڈ سے یا ہماری کریڈٹ لیمٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے اچانک سے آپ خوش ہو کر ہاں کر دیتے ہیں کریڈٹ لیمٹ بڑھا دیتے ہیں لیکن وہ بھی فری نہیں ہوتی کیونکہ جیسے ہی آپ اپنی کریڈٹ لیمٹ بڑھاتے ہیں آپ کا کریڈٹ کارڈ کا اینول چارج بھی بڑھ جاتا ہے جو کریڈٹ کارڈ کمپنیز آپ کو بتاتی نہیں ہیں